بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیر آپ کو خبر دیتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر موجود طبی نسکوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کئی لوگ دل کے دوروں کے باعث اپنی زندگی سے آت دو رہے ہیں سوشل میڈیا ویزٹ کرتی ہوئے آپ کو دانت کے درد سے لے کرنا قابل علاج کینسر کے علاج کے لیے بھی نسکے نظر آتے ہیں ان نسکوں پر عمل کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ کو یہ رپورٹ دیکھ کر بہت آسانی ہو جائے گا چین کے شہر ہربن سے تلق رکھنے والے 58 سالہ زہویشن نے انٹرنیٹ پر ایک تحریر پڑی جس میں بتایا گیا کہ ہربن میں اگلے تین دن بہت زیادہ گرمی ہوگی یہ سال کے گرم ترین دن ہوں گے گرمی کی وجہ سے ان دنوں دل کی بیماریوں میں استعمال ہونے والی دمائیاں بھی کارگار ثابت نہیں ہوں گی بلکہ الٹا ان کا استعمال نقصان دے ہوگا حیرت انگیز طور پر یہ تحریر انٹرنیٹ پر بہت سے لوگوں نے شیئر کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کا شیئر کرنا ہی زہویشن جیسے کچھ لوگوں کے لیے اس کی دوستگی کا میار بن گیا تحریر پڑھ کر دل کی بیماری میں مبتلا زہویشن نے فیصلہ کیا کہ وہ 17 جولائی سے شروع ہونے والے ان تین دنوں میں اپنی دوائی نہیں لے گا زہویشن نے اس فیصلے کی متعلق ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تین گرم دن تو آرام سے گزر گئے اور کچھ نہ ہوا لیکن 26 جولائی کو زہویشن اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ اس کے دل میں درد ہوا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا زہویشن کو اسپطال پہنچایا گیا لیکن ڈاکٹر اس کی زنگی نہ بچا سکے اس کی وفات کی وجہ دل کا دورہ بتائی گئی ہربن میں فسٹ ہسپیٹل کے امرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈیریکٹر شوشہ نشان نے بتایا کہ زہویشن وائرل ہونے والی تحریر سال کے تین گرم ترین دنوں میں دل کی بیماری کی دبائی نہ لیں کا شکار بنا ڈاکٹر نے بتایا کہ اس وائرل پوسٹ کا شکار ہونے والوں میں زہویشن اکیلے شامل نہیں پچھلے ہفتے تین اور افراد بھی اسی آن لائن افواہ کی وجہ سے دل کے دورے کا شکار ہوتے ہوئے وفات پا گئے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دل کی بیماریوں میں مبتلا مریض کبھی بھی اپنے ڈاکٹر کے مشہورے کے بغیر کسی دبائی کا استعمال ترک نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریض گرمیوں میں اپنی دبائی ریگولر لیں کیونکہ گرم دنوں میں دل کے دورے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے خوش قسمتی سے انٹرنیٹ پر پھیلائی جانے والی گمرائی سے پچھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پڑی جانے والی کسی وائرل پوسٹ کا یقین ہی نہ کیا جائے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیب اور سازہ تری انٹرنگ اور پروگرام پیچھنے کے لیے سبسکرائب کی دیئے ہمارے چینل اور وزٹ کی دیئے پبلک ٹی وی نیوز دیگیا جانتا ہوں